hi guys welcome back to my youtube channel mama کیا حال ہے hi mama اب سب کو بولو کہ میں چینل سبسکرائب کریں please کر دو آج آپ ہمیں کیا بنانا سکھا رہی ہو آج میں بنانا ہوں گی چپلی کباب کیونکہ میں بچوں کو بخت ساندھا ہے تو اس لیے میں آتا ہوں گا چپلی کباب بیف کے یا مٹن کے بیف کے زیادہ مزے چھوٹے اچھا تو آپ میں کیوں سوچا کہ آج آپ پر چپلی کباب بنا ہوگی کیونکہ کل چھوٹی ہے تو میں کہہ رہی تو آج میں بنانا لوں تاکہ کل مزے سے سالہ دن بچے کھا لیں ٹھیک ہے جیسا لگ رہا ہے میں جیل کا کوئی کہتی ہوں جس کو یہ کام ملے کہ اس نے یہ بلیک ولے نکال کے یہ علیدہ سے کرنے ہیں اس گڑم مسالہ میں سے اس پورے کو گڑم مسالہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کالی میچ دیس آئی نو ابھی دیکھیں میں نے کتنے زیادہ بنا لیا اگر مجھے کس پاپ لگی تو میں ہوا پر ڈالیں اچھا جی یہ ہے تین کلو کیمہ ہم اس کے بنا رہے ہیں چپلی کباب تو اس میں میں نے تین کلو کیمہ میں ڈیڑھ کلو پیاز ڈالے اور آدھا کلو ٹوماتر ڈالے صرف اوپر سے جو اس کی اندر کی ہوتی ہے بیچ وہ نہیں ڈالے کیونکہ اسے پانی ہوتا ہے اور اس میں میں نے لیسن ادھا اور ہری مرچیں وہ گرائنڈ کر کے ڈال لی ہیں تو اب یہ جو ہے یہ ہے لال مرچی دو چمچ دو چمچ نمک دو چمچ گرم مسالہ اور اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں یہ دردری مرچیں دردری مرچیں مطلب ریڈ چیلی یہ ایک اور یہ دو بھر کے ٹھیک ہے اور یہ میں نے میں نے ویسے گرم مسالہ ڈالے لیکن یہ سوکھا ثابت دھنیا ہے جو صرف میں نے ہلکا سا ہلکا سا اس کو ڈرائنڈ کیا ہے زیادہ نہیں کیا اس کو اب میں ہی جسے سپٹیزوں کو مکس کر رہی ہوں بیسن کو اور جتے میں نے مسالے ڈالے ہیں لال مرچی پورڈا ڈالے ہیں دردری مرچیں ڈالی ہیں سوکھا دھنیا ثابت ڈالے ہیں نمک مرچیں اور بیسن ڈالے ہیں یہ جو ہے نا مجھے یہ زیادہ اچھا لگتا ہے اس کی خوشبو زیادہ اچھی لگتی ہے اور میں یہ ڈالتی ہوں وہ آپ کی مرضی ہے چپلی کباب میں وہ مسالہ چپلی کباب والا ڈالیں یا یہ والا ڈالیں یہ ڈالیں گے تو زیادہ بیسٹ ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ بیسن ایک دو تین اور چار یہ تین کلو میں چار چمچ یہ والے کھانے والے بیسن کے ڈال رہے ہیں اب میں اس کو مکس کروں اور اس کو بہت زیادہ مکس کرنا ہوتا ہے ورنہ اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آتا یہ جتنا زیادہ اس کو مکس کروں گے اتنا زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کے بعد میں اس کو چکھوں گی اگر مجھے کوئی چیز کم لگی تو میں اور بھی ڈالیں ایک اور تک کم سالہ ڈالیں اگر مجھے کم لگا ہے اس لیے میں اور ڈال دیں مجھے کم لگ رہا تھا میں نے اور ڈال دیں چھیک ہے اور یہ لال بھی لال مرشی کم تھی تھوڑا نمک کم تھا میں نے اور ڈال دیں ابھی یہ مکس کر کے پھر میں چیک کروں گی کہ یہ چھیک ہے کریں گے اب میں نے اپنے پڑا سوائل ہاتھوں کو لگا رہی یہ آپ کی مرضی آپ جیسے مرضی تھوڑی سی بڑی بنا لیں چھوٹی بنا لیں یا جیسے بھی آپ چھیک ہے یہ جب آپ تبے پہ ڈالنے لگو تب بھی آپ اس کو تھوڑا سا ایسے ایسے بڑھا کر لو کیونکہ نہیں تو پھر یہ ذرا موٹی بن جاتی ہے اس طرح یہ اندر سے چھترا گل جاتی ہے